یا کناب دوو یا کناستائین میں سب سے پہلے تو چیف پرنسٹر صاحب آپ کو اور اس کے بعد میان اسلام آپ کو مبارک دیتا ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر قائد عظم بزنس پارک پہ انڈسکلائزیشن کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی فرسٹ ورل ہی بن سکتی تھرڈ ورل یا ڈیولپنگ ورل سے ڈیولپ ورل بانی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسکلائزیشن کی طرف نہ جائے اور یہ جو آپ نے قدم اٹھائیں سپیشل اکنومک زونز آپ نے جو نو بنائے ہیں اب تک اور یہ جو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنسز کو یہ بہت بڑا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں ہمارا جو قبلہ ہے وہ اب تک شروع ہوا تھا سکسٹیز کے اندر انڈسکلائزیشن کے اوپر اور ہم باقی خطے سے آگے تھے اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے رہے گئے اور جو ایشن ٹائگرز ہمارے سے آگے نکل گئے سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا حب بن جائے گا اکانومی کا وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک پچاس ہزار پر کیپٹا انکم ہے آج سنگاپور کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی ہماری جو پلاننگ تھی سکسٹیز کے بعد ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی جو ایک وقت پہ جو ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو آہ فرسٹ فائیوئر ایکنومک پلانز تھے وہ کوریا ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیا ملیشیا نے لیا اور وہ آگے نکل گئے وہ لے کے لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی developing world کی ہم پیچھے رہ گئے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے الیکشن سے پہلے کونسی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے اس کو پھر ہم اربو روپے اس کو اشتہارات دیں اور اس کے بعد الیکشن اس کو پر جیتنے کی کوشش کریں یہ شورٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا میرا یہ مان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشل ہے اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹینشل پاکستان کا ہے جو کہ سکسٹیز کے اندر نظر آ رہا تھا یہ جو پرڈکشنز کی جاری ہیں تھی سکسٹیز میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکرامیکلی تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا بڑی زبردست ہے موٹروے کے اوپر ہے پرفیکٹ لوکیشن ہے دو حبز ہیں اس فیصلہ آباد اور اور لاہور اس کے بیچ میں ہیں تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے اس کے جو بھی آپ کی عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈل گورنمنٹ سے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا دینیمک اندرسٹریز منسٹر بیٹھا ہوئے حماد ازر حماد کو آپ نے بتانا اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کریں میں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ ہمارا انفورچنلی سسٹم جو ہے ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فسیلیٹیٹ کرنا پرائیوٹ سیکٹر کو وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیویلپنٹ کے سامنے ہر قسم کی رکاوٹ وہ آہ یعنی جدر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر ایک انبلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے جب گورمنٹ سے بہر ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا ہم بھی سوچتے تھے ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ پیسے دو دو کام ہو جاتا ہے نہیں دو نہیں ہوتا وہ تو نظر آ رہا تھا لیکن کیونکہ ہمارا فلیکشپ پروگرام تھا اور ہے اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں افورڈبل ہاؤسنگ ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ پچاس لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں پانچ سالوں میں جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکے تو نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی ہم نے بنائی تو اس اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی ہم کہیں چل کیوں نہیں رہا کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا تو پتہ چلتا تھا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جسے وہ رک جاتا تھا تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے تین چار مہینے کووٹ کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو سپیر ہیڈ کیا اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح ہے کہ ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیویلپنٹ ڈیویلپنٹ ہی نہیں ہونے دیتا کیا عام آدمی اچھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا اور رشوت دے کے لیکن اگر میں نے میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے ایکانومی کی سمال اور میڈیم انڈسٹری جو سب زیادہ ہیں روزگار دیتی ہے اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیا کہ وہ بجارہ ایک عام آدمی جو کہ جو جہاں سمال اور میڈیم سے شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلس ٹائکونز انٹرپرنرس لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی ماجنز پر آپریٹ کرتے ہیں ظاہر ہے جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹیوی ہی ختم کر دیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے میں جب شروع میں جب انگلن گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ وہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی دکان بنائی پھر فیکٹری بنائی تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسل کر جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم یہ امریکن ڈریم کیا ہے امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم الاو کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے آپ محنت کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پر دیکھا اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤزنگ یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹرز دیے گئے ہیں ہاؤزنگ کے اندر کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی کوئی ایک ہٹاتے دوسری آ جاتی تھی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو اس کو روکتی تھی تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنی اپنے پرائیوٹ انٹرپرائز کو اپنے بزنسز کو اپنی اپنے انڈسٹریلس کو کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں محنت کریں اوپر آ سکیں ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فسیلیٹیٹ کرنا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے اس کی وجہ سے آہستہ کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے لیکن ان کی ریفورمیشن شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹس آپ کے لیے آسانی ہم پیدا کریں گے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو اسے فریز ease of doing business انشاءاللہ آپ کے لیے آمہ سانیاں پیدا کرتے رہیں گے مسلسل لیکن یہ ایک بڑی battle ہے ایک سسٹم کے case جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح slow down کر اور پیسے بنائیں آہ اس سسٹم میں آہ یہ جو آہ یہ جو آہ قائد اعظم آہ بزنس پاک ہے یہ بڑی زبردست opportunity ہے اس وقت پاکستان کو بہت آہ چائنیز companies relocate کرنا چاہتی ہیں آہ میں جب چائنہ گیا تین دفعہ گیا تینوں دفعہ جو چائنیز آہ آہ بزنسز آہ بڑی بڑی کمپنیز سے جو میٹنگز ہوئی ان سب نے interest show کیا پاکستان آنے میں لیکن ان سب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو procedures ہیں وہ ان کو آپ کو سان کرنا پڑے گا اور ہم نے پھر compare کیا کہ جو دنیا میں باقی procedures جو ویٹ نام میں ہیں even بنگلہ دیش میں وہ جو ہے ان کے procedures ہمارے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں وہ زیادہ ہے تو اس لیے وہ companies وہاں جا رہی ہیں تو ہم نے اب یہ یہ جو آپ نے جب آہ قائد اعظم آہ بزنس پاک کے اندر جب آپ نے one window operation کیا تو یہ وہ باہر کی companies دیکھ رہی ہیں اس طرح کی آہ آہ zones جہاں در کہ وہ invest کر سکیں تو میں میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ زبردست آپ کا initiative ہے اور یہ rest assured کہ ہماری ہماری جو federal government ہے ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی اس کو کامیاب کرنے کے لئے thank you